جس کے سمجھ میں سودانشو سرواستو نے بتایا کہ یہاں پر ساہی بابا کے پالکی کا محصو دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے یہاں پر بابا کے ستھاپنے کے سمیں بھی پالکی نکالی گئی تھی جو کہ ہر پانچ ورش میں پالکی نکالی جاتی ہے اس کے علاوہ شرونی سے آئی بابا کی چرن پادوکا کا بھی درشن کر رہا ہے یہ چرن پادوکا بابا نے اپنے بھکت نموکر کو دی اس کے علاوہ چار بجے پالکی کا محصو نکالا جائے گا جو کہ پورے شہر میں جائے گا یہ مندر 11 سال پرانا ہے یہاں پر لوگ آ کر بابا کا درشن کرتے ہیں اس سمجھ میں گورک پنی سے بات کرتے ہوئے سودانشو سرواستو نے کہا آج یہاں پر بابا کے پالکی کا محصو ہے بابا کے ستھاپنا کے سمیں بھی پالکی نکالی گئی تھی ہر پانچ ورش میں یہاں پالکی نکالی جاتی ہے اور ساتھ میں یہاں پر بابا کا شریڈی سے آئی ہوئی چہر پادوکا کا درشن بھی بھکت لاب کریں گے پہلا یہ جو پادوکا ہے یہ انہوں نے سائی بابا نے اپنے پرم بھکت نموکر جی کو دی تھی ان کے ہی ناتی اس کو لے کر آئے ہوئے ہیں گروہ جی مہاراج اور ساتھ میں چار بجے سے چھ بجے کے بیچ جو ہے پالکی کا محصو نکالا جائے گا جو پورے شہر میں دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا اس کے پاس چاہت یہاں پہ چھ بجے سے بھجن کا کارکرم رکھا گیا ہے اور ساتھ میں بھندارہ کا کارکرم ہے جو رات سائی چھا تک چلتا رہے گا یہ ماندر یہ لگ بھگ گیارہ سال ہو چکے ہیں سورجے پردندو پرکاش جی نے اس کو بنوایا تھا اس کی ایک شاہ کا پریاغ راج میں ہے دوسری یہاں پہ ہے انہیں کے ٹرس کے دوارہ انہیں کے مادیم سے سب کچھ کارک جائے جاتا ہے اور انہیں کے دیرے رکھ میں یہ ماندر لگ بھگ گیارہ سالوں سے بھکتوں کے لئے کھلا ہو گیا ہے میرا نام سودانشو شروعہ ستو ہے